مسلمنی قنون کے قائد اور صحابق وزیر آزم کی چار سال بعد وطن واپسی کے حوالے سے معاملات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ایک طرف شعباز شریف ستمبر میں اپنے بھائی کی واپسی کی تاریخ دے چکے ہیں وہیں دوسری طرف ستمبر کے تیسری ہفتے میں نواز شریف کی پاکستان واپسی بارے مختلف لیگی رہنماؤں کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں جبکہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رہانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپسی کے معاملے پر گارنٹی مل چکی ہے اور وہ جلد پاکستان میں ہوں گے لیکن ذرائع کے مطابق مسلمی قنون نے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے دو شیڈول تیار کر لیے ہیں جس کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے درخواست دائر کی جائے گی اور وہ لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے اس موقع پر ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا جبکہ پریڈ گراؤنڈ میں نون لگ کا جلسہ بھی ہوگا بعد ازہ نواز شریف اسلام آباد سے لاہور بزریا جیٹی روڈ ریلی کی صورت میں آئیں گے اور مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے جبکہ لاہور پہنچ کر بڑا عوامی جلسہ بھی ہوگا جس کو تاریخی بنانے کے لیے مریم نواز اور حمزہ شہباز کو خصوصی ٹاسک سومپ دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے دوسرے شدول میں نواز شریف کی واپسی لاہور ائرپورٹ پر ہوگی جہاں ان کا تاریخ استعبال کیا جائے گا اور پھر لیگی قائد داتہ دربار بھی حاصلی دیں گے ذرائع کے مطابق نواز شریف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست دائر کرنے کے حوالے سے مشاورتی عمل جاری ہے درخواست دائر ہونے کے بعد زمانت ملنے کی صورت میں ہی نواز شریف کی لندن سے واپسی کی راہ ہموار ہوگی نواز شریف کی واپسی کے لیے صحیح وقت اور ان مقدمات پر غور کر رہے ہیں جن کا انہیں پاکستان میں سامنا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق کچھ معاملہ تیہ پا جائیں گے تو اسلم لیگ نون کے صدر اور صحابق وزیر آزم شہباز شریف اپنے بڑے بھائی سے ملنے لندن روانہ ہوں گے ذرائع نے بتایا کہ اگر سب کچھ پارٹی کے منصوبے کے مطابق ہوا یعنی اگر نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی تو وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے جہاں وہ پریٹ گراؤن میں جلسے سے خطاب کریں گے منصوبے کے مطابق وہ جلسے کے بعد جیٹی روڈ سے لاہور چلے جائیں گے جہاں مریم نواز اور حمدہ مل کر پنجاب بھر کے پارٹی کارکران کو متحرک کرنے کے لیے ایک تاریخی ریلی کا احتمام کریں گے جس سے نواز شریف خطاب کریں گے تاہم اس پلین میں آخری لمحات میں تبدیلی کا امکان ہے یہ بھی ممکن ہے کہ نواز شریف وطن واپسی پر اسلام آباد کے بجائے لاہور ہی پہنچیں اور جلسے سے خطاب کریں دوسری جانیف سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف ستمبر میں وطن واپس آئیں گے تاہم پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کا خیال ہے کہ نواز شریف کو عام انتقابات سے ایک یا دو ماہ قبل واپس آنا چاہیے حلقہ بندیوں کے سبب آئندہ برس مارچ تک عام انتقابات موخر ہونے کا امکان ہے مسلم لیگ نون کے حلقوں کا خیال ہے کہ نواز شریف تب ہی وطن واپس آئیں گے جب انہیں پاکستان میں درپیش مقدمات میں ریلیف ملے گا ذراہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی میں تاخیر یہ ظاہر کرتی ہے کہ واپسی کا ٹکٹ بک کروانے سے پہلے ابھی بھی انہیں کچھ یقین دہانیاں درکار ہیں فروری یا مارچ تک انتقابات میں ممکنہ تاخیر نواز شریف کو اپنے کیسز نبٹانے کے لیے مزید وقت فراہم کرے گی دوسری طرف مسلم لیگ نون کے سینئے دانما اور ثابت وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر گارنٹی مل چکی ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ نواز شریف کی عدالتوں سے بریت تیع ہے اور ان کے لیے زیرو رسک ہو چکا ہے جبکہ اس معاملے پر ہمیں گارنٹی بھی مل چکی ہے دوسری جانی مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ نواز شریف ستمبر کے تیسری ہفتے میں وطن واپس آ کر انتخابی مہم چلائیں گے اور پارٹی بیانیاں بھی تشکیل دیں گے سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق نواز شریف الیکشن میں تاخیر کے خواہ نہیں اور سمجھتے ہی کہ الیکشن اسی سال ہو جائیں گے نواز شریف کی وطن واپسی کی ایک تاریخ دینے سے مطالق سوال پر انفان صدیقی نے کہا کہ میں تاریخ دینے کا عادی نہیں ہوں نواز شریف سے روز بات ہوتی ہے تاہم گفتگو محفوظ نہ ہونے کے باعث واپسی کی مخصوص تاریخ پر گفتگو نہیں کرتے لیکن صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ قیاس کر رہا ہوں کہ نواز شریف ستمبر کے تیسری یا چوتے ہفتے تک پاکستان آ جائیں گے واضح رہے کہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان سترہ ستمبر کو عوضے سے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جگہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ عوضہ سنبھالیں گے اس لحاظ سے نواز شریف کی واپسی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگی یاد رہے کہ نواز شریف کو دوہزار اٹھارہ میں العزیزیہ مل اور ایوان فیلڈ کرپشن کیس میں سزا سنائی گئی تھی العزیزیہ ملز ریفرنس میں انہیں لاہور کوٹلک بجیل میں سات برس کے لیے قید کر دیا گیا تھا تاہم کچھ ہی عرصے بعد انہیں طبی بنیادوں پر لندر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا